باپ چار بچوں کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوا ایک سیٹ پر خاموشی سے بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا بچے نہیں آفت کے پر کالے تھے انہوں نے ٹرین چلتے ہی آسمان سر پر اٹھا لیا کوئی اوپر کی سیٹوں پر چل رہا ہے تو کسی نے مسافروں کا سامان چھیڑنا شروع کر دیا کوئی چچا میاں کی ٹوپی اتار کر بھاگ رہا ہے تو کوئی زور زور سے چیخ کر آسمان سر پر اٹھا رہا ہے مسافر سب غصے میں تھے کیسا باپ ہے نہ انہیں منح کرتا ہے نہ کچھ کہتا ہے کوئی اسے بے ہی سمجھ رہا ہے تو کسی کے خیال میں وہ نہایت نکمہ ہے ملاخر جب برداشت کی حد ہو گئی تو ایک صاحب غصے سے اٹھ کر باپ کے پاس پہنچے اور دھاڑ کر بولے آپ کے بچے ہیں یا مسیبت آخر آپ ان کو ڈانٹے کیوں نہیں باپ نے ان صاحب کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی اور بولا آج صبح ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے میں ان کو وہی لے کر جا رہا ہوں مجھ میں ہمت نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں سارے مسافر ایک دم سناٹے میں آگئے ایک ہی لمحے میں منظر بلکل بدل چکا تھا وہ شرارتی بچے سب کو پیارے لگنے لگے تھے سب آبیدہ تھے سب انہیں پیار کر رہے تھے اپنے ساتھ چمٹا رہے تھے زندگی میں ضروری نہیں کہ حقائق وہ ہی ہوں جو بس ہمیں نظر آ رہے ہوں بلکہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں یاد رکھئے رائے بنانے میں وقت لگائیں بد گمانی سے پہلے خوش گمانی کو کچھ وقت دیں فیصلے سے پہلے ذرا ایک بار اور سوچ لیں بس ایک بار اور اور بس اپنے ہی درست اور اکل کل ہونے پر اسرار نہ کریں اللہ بہت محبت سے ہمیں دیکھ رہا ہے اور اپنے بندوں کے لئے معافی کو پسند کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگئے ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے